آپ نے بجا کہا کہ وزیراعظم کا استحقاق ہے حکومت کا اس میں استحقاق ہے جس سے مرضی مشاہورت کریں تو اگر وزیراعظم اسی آئینی جمہوری پارلیمانی استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف سے مشاہورت کر سکتے ہیں تو عمران خان سے مشاہورت میں کیا قباحت ہے؟ نواز شریف بھی تو براہ راست ٹیک ہولڈر نہیں ہے نا تو عمران خان تو سابق وزیراعظم رہے ہیں تو اگر ملک کی بہتری کے لیے اور وزیراعظم شہباز شریف ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں پہ مشاورت ضروری ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہاں آئین میں لکھ دیا گیا ہے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب آپ نے نگران وزیراعظم بنانا ہے تو قائد از بے اختلاف سے مشاورت کرنی ہے جب نیب کا چیرمن بنانا ہے تو آپ نے مشاورت کرنی ہے جب آپ نے چیف الیکشن کمیشنر بنانا ہے تو آپ نے مشاورت یہ پابندی ہے آئین کی طرف سے آرمی چیف کی تقریح کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ قائد از بے اختلاف سے مشاورت کرے میں نے پابندی کا ذکر ہی نہیں کیا میں تو گزارش کر رہی ہوں کہ وزیراعظم کا اس تحقاق ہے میں ذکر کر رہا ہوں نا کہ جو پابندی یہ آپ ایسا پنڈورا باکس کھولیں گے ایک ایسا پنڈورا باکس کھولیں گے آپ جس طرح جگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر پر اور معاملہ کبھی سپریم کورٹ جاتا ہے کبھی کسی فورم پر جاتا ہے جس طرح آپ ججوں پر جگڑتے ہیں جس طرح آپ نگران حکومتوں پر جگڑتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ موضوع بھی ہم کوچا و بازار میں لے آئیں سڑک پہ منڈی پہ منڈی کا مال بنا دیں لیکن صدر صاحب جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں آرم فورسز کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کرنے میں قباحت کوئی نہیں ہے اور صدر صاحب سپریم کمانڈر بہت کا بات ہے ہم نے کبھی نہیں کہا جب دوہزار انیس میں وزیر آزم عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے فیصلہ کر لیا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ نے کہا جی کہ نہیں کوئی قانون بناو قانون بنا تو ہم نے سپورٹ کر دیا اب یہ کہنا ہے کہ جی کہ چونکہ میں وزیر آزم نہیں رہا اور میں اس میں اختلاف میں ہوں آپ ایک ایسی روایت قائم کرنا چاہتی ہیں جو آئندہ کے لیے اس تقرری کو فوٹبال بنا دے ادھر سے کک لگا کے ہم بھیجیں اپوزیشن کی طرف اپوزیشن کک لگا کے ہماری طرف بھیجیں نو نوٹ اٹھار